موسیقی 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 ایئا کا نعبد و ایئا کا نستحیم ایدنا السرات المستقیم سرات الذین انعنت عليهم غیر المقبوب علیهم ولد قولیم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے نہائیت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے جو مالک ہے بدلے کے دن کا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد ماندے ہیں تو ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ پیارے بھائیوں یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ سراتِ مستقیم سیدھا راستہ وہ ایک ہوتا ہے کئی ایک نہیں ہوتے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی مکات بے فکر ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی مکات بے فکر ہیں وہ سارے بھی غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں نہ سارے ٹھیک ہیں نہ سارے غلط ہیں بلکہ جو قرآن اور حدیث کے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوگا وہ ٹھیک ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا وہ غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا میری امت کے اندر جتنے بھی فرقیں بنیں گے وہ سارے غلط ہوں گے صرف ایک ہی کو اور ان کی علامت یہ بتائی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سراتِ مستقیم اس کے قرآن اور حدیث میں اور بھی کئی اس کے متفادل الفاظ ہیں مَسَلًا مَسَلًا عَلْعُرْوَةُ الْمُسْقَامِ یہ میں نے پچھلی لفاظ بیان دیا یہ ایک متفادل لفظ ہے اسلام کا سراتِ مستقیم کا اسی طرح ایک متفادل لفظ ہے حَبْلِ اللَّهَ اللَّهَ کی رسیم تو یہ ایک ہی بات ہے سراتِ مستقیم کہلیں حَلْعُرْوَةُ الْمُسْقَامِ کہلیں حَبْلِ اللَّهَ کہلیں اسی طرح ایک اور مُقْبَاسَتْ نَفْس ہے وہ ہے مِلَّتِ عِبْرَاهِ یہ بھی قرآن میں آتا ہے فرمایا صَدَّقِ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ اے نبی آپ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ آپ مِلَّتِ عِبْرَاهِيم کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّ لِي هَدَانِ رَبِّ اِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کہ آپ فرما دیں کہ میرے رب نے میری سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف رہنمائی کی ہے اور وہ سراتِ مُسْتَقِيم کیا ہے دِينًا قِيَامًا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمًا حَنِیفًا وَمَعْقَانًا مِنَ الْمُشْرِكِ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مضبوط دین جو مِلَّتِ عِبْرَاهِيم ہے اور عِبْرَاهِيم یک جائی تھے وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَعْقَانًا مِلَّتِ عِبْرَاهِيمًا إِلَّا مَنْ سَفِهَا لَفْصَ مِلَّتِ عِبْرَاهِيم سے وہ آدمی ہی بے غوطی اختیار کرے گا کہ جو پرلے درجے کا بے مکوف انسان ہے یہودیوں نے کہا کہ یہودی اور عیسائی بنوں گے تو حدیث پاؤں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں کہ قُلُنُ حُودًا اَوْنَسَارًا قَحْتَدُوا قُلْ بَلْمِلَّتَ عِبْرَاهِيمًا آپ ان کو بتائیں کہ مِلَّتِ عِبْرَاهِيم کی پیر بھی کرو تو گویا کہ لفظِ اسلام کا ایک متبادل ہے سراطِ مُسْتَقِيمًا اور ایک متبادل ہے العربت المُسْتَقِيمًا اور ایک متبادل ہے حَبْلِ اللَّهِ اور ایک متبادل ہے مِلَّتِ عِبْرَاهِيمًا تو پیارے بھائیو یہ جو یعنی کہ سراطِ مُسْتَقِيم ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں ان میں سے سب سے پہلا تقاضہ سراطِ مُسْتَقِيم کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سراطِ مُسْتَقِيم پر گامزر ہونا چاہتا ہے تو اس کو عقیدہ توحید والا اپنا نہ پڑے گا یعنی توحید والا وہ عقیدہ اپنائے گا تو پھر وہ آدمی سراطِ مُسْتَقِيم پر ہوگا عَلَّتَ عَلَىٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا کہ یہ عقیدہِ توحید والا کیا ہے عقیدہِ توحید کی کیا ڈیفینیشن ہے عقیدہِ توحید کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ تمام قسم کی بھپادات اور تمام قسم کے استعارات کا مانک وہ عقید صرف اور صرف عقیدہ کی ذات ہے عقیدہ کے علاوہ کوئی بھی اور دستی کوئی بھی اور شخصیت وہ عقیدہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہے عبادت کی کوئی بھی شکل ہو تو عبادت کی ہر شکل صرف عقیدہ کے لئے ہے یہ ہے عقیدہِ توحید عقیدہِ توحید عقیدہ کے جتنے بھی اختیارات ہیں عقیدہ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے عقیدہ کے لئے خاص ہیں عقیدہ کے علاوہ کوئی بھی ان اختیارات میں شامل نہیں ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنا سجدہ کرنا رکوع کرنا مار خرج کرنا عاجدی اختیاری اختیار کرنا اور اسی طرح یعنی ندول نیاز دینا چڑھا چڑھانا یہ سارے عبادت والے کام صرف اللہ کے لئے اللہ کے سوا کسی اور کے لئے یہ کام نہیں کیے جائے گی تو اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظروں نیاز دے رہا ہے کسی اور کے نام کا چڑھانا چڑھا رہا ہے کسی اور کو رکوع اور سجدہ کر رہا ہے تو اس کا معنی کہ وہ اللہ کے ساتھ اپوس کو شریک بنا رہا ہے اور یہ شرک ہے سوا کرنا استغاسہ کرنا فریاد کرنا یہ بھی صرف اللہ کا بات ہے اللہ کے سوا کسی اور سے سوال کرنا کسی اور سے مانگنا کسی اور سے فریاد کرنا یہ شرک کے زمن میں آتا ہے اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو غادر روائے یا مشکل کو شاہ یا مختارِ کن یا کتنی بکنی بانا سمجھنا کسی اور کو اولاد لینے بانا سمجھنا کسی اور کو نقل نقصان کا معنی سمجھنا یہ سارے کام یہ بھی شرک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاطِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْدُ وَحَنَا عَبْقَالَ المُسْلِمِينَ کہ آئے نبی آپ ان کو اپنی پیاری زبان سے یہ بات بتا دے کہ بے شک میری نماز میری ہار عبادت رکو سجدہ وہ صرف اللہ کے لئے ہے میری ہار مالک یعنی عبادت وہ قربانی ہو نظر و نیاز ہو چڑھاپا ہو ننگر ہو سبیل ہو وہ ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ میری زندگی میری موت وہ بھی صرف اللہ کے لئے ہے برمایا آپ ان کو بتاؤ لا شریک نہ ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ کوئی زندوں میں نہ کوئی ملکوں میں نہ کوئی انسانوں میں نہ ہیوانوں میں نہ جمالات میں نہ جمالات میں نہ کوئی نبیوں میں نہ بلیوں میں نہ پیروں میں نہ کلبروں میں کوئی بھی انہ کا شریک نہیں ہے وَمِذَلِكَ اُمِلْدُوْ مجھے کسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَاَنَا اَفْوَلُ الْمُسْلِمِينَ اَفْوَلُ الْمُسْلِمَ اَفْوَلُ الْمُسْلِمَ اَفْوَلُ الْمُسْلِمَ اَفْوَلُ الْمُسْلِمَ اَفْوَلُ الْمُسْلِمَ مَالِق نہیں ہوں میں تو اپنے بگری بنانے پر قادر نہیں ہوں میں تو اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے پر کسی نفع کے حاصل کرنے پر میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں وَاَئَا اِلَّا مَعَشَاءَ اللَّH وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ کے چہنے کے بغیر کوئی پتہ بھی حردت نہیں کر سکتا کوئی ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا لہٰذا آفر کو یہ حقیتہ بتائیں برمایا کہ لا املک لنفسی نفعن بلا ذرہ میں کسی نبی اور نقصان کا مالک نہیں آنکھ کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا اس نے پاس ایسے ہی نا ذرا عقیدت کے جوش میں کہہ دیا ماشاء اللہ وماشئدہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی باللہ بنتا تو نے مجھے اللہ کا شریف بنا دیا مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا مجھے اللہ کے ہم بنا دیا اللہ کا پاٹنر بنا دیا تو نے تجھے برمایا اللہ یہ نہ کہہ کہ ماشاء اللہ وماشئدہ برمایا بلکہ یہ کہہ ماشاء اللہ وماشئدہ کہ وہ ہی ہوتا ہے جو ایک انہ چاہتا ہے انہ کی ساری مرضیاں پوری ہوتی ہیں میں محمد کی مرضیاں ساری پوری نہیں ہوتی میری بھی وہی مرضی پوری ہوگی جو ہننا چاہے گا دیکھا کہ رسول اللہ صدر 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 نے اپنی اسی شاگفت اور صحابی کی فوراً اصلاح کی اس کے عقیدے کو ٹھیک کیا کہ نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیو اللہ نے فرمایا کہ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْحَانْ وَلَا زَرَّانْ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وہی ہوتا ہے جو ہندہ چاہتا ہے وَلَوْا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ لَسْتَكْسَتُ مِنَا الْخَيْبِ وَمَا مَسْسَنِيَ السُورِ یہ سورِ اَنْعَرَابِ ایک سو ہٹھاسی نمبر آیت ہے فرمایا کہ اگر میں غیف کا علم جاندار ہوتا میرے پاس مادانا ومایتونوں کا علم ہوتا ساکھوں دمینوں اور ساکھوں آسمانوں کا علم میرے پاس ہوتا تو پھر مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو ساری بھلانیاں سمیت لیتا جبکہ تم جانتے ہو کہ میرے تو گھر میں کئی کئی دن چودا نہیں جلتا میرے گھر میں یہ فقر اور فرقے کی قدیت ہے اور تکلیفوں کا آنا حضرت سو گلتا ستتہ ستن کو اوہل کے میدان میں پتھر لگے آپ پر دلار کا بار ہوا آپ کا کسطوری سے دیتا خشبودار خون اس دنیا کی مٹی میں ملا اور آپ پہ ہوش ہو کر پھر پڑے رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کو زخمائے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور پھر نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر ستن علماء کو دھوکھے کے ساتھ شہید کر دیا گیا اگر اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے ہوتے تو کتنے بڑے بڑے نقصانات نبی صدی اللہ علیہ وسلم کے کیوں ہوتے ایک موقع پر آپ کے بس سے حافر کو شہید کر دیا گیا بڑی بڑی تکلیفیں آپ نے سنی اور آپ نے مرداش دی نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں مادر ملد سیدہ آئیشہ صدیقہ طیبان طاہرہ فقیحہ وقیحہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر قحمت لگی پورتان لگا اور پھر ان کے ایک مہینے تک یہ ٹینشن یہ برقناہ رہی اللہ کے نبی اگر ایک داندے ہوتے تو یہ کیوں آئے ایک مہینہ اس پلشانی میں منتلا رہتے لہذا لَوْكُنْتُ بَعْلَمُ الْغَيْبَةِ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَا لَسْتَقْسَرْتُ مِنَا لَسْتَقْسَرْتُ وَمَا مُسْتَعْسَرْتُ فرمایا میں تمہیں بتاتا میں نفے مقصان کا مالک نہیں میں بھگڑی بنانے والا نہیں میں ہاتھ دروا مشکل کو شاہ مختارے کھل نہیں میں تمہارا لجپان اور سخی لجپان نہیں میں بندہ پر غریب نواز نہیں میں کھوپے پیڑے کنارے لگانے والا نہیں تمہاری گودے ہری کرنے والا تمہیں اعلاق دینے والا کاروبار چلانے والا تمہیں کچھ یہ اور کاریں عطا کرنے والا نہیں میری زیادہ ستیاتہ ذمانہ کی کیا ہے میری کیونکی کیا ہے ورمایا میری کیونکی یہ ہے ورمایا کہ وَمَا أَنَا إِلَّا فَشِيرٌ مَنَذِيرٌ میں تو صرف فشیر ہو میں تو نظیر ہو میں تو صرف مومنوں کو خوش قبری سناتا ہوں اللہ کی نافرمانی کرنے والا کو ڈراتا ہوں بس یہ میری ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا میرے پیارے بھائیوں جو بندہ کی اختیارات ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہیں وہ اللہ نے اپنے لاکھ لے اپنے پیارے اپنے چہتے سارے نبیوں رسولوں کے سردار کو بھی اطاع نہیں کیے تو آلئے یہ دنار عام بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلی یہ خدر یہ سارے یہ بلا اللہ کی اختیارات کے معنی کیسے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاع ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ایوز زمب اکبر انداللہ کے سب سے بڑا پناہ سب سے بڑا پناہ اور سب سے بڑی نمت حرمی اور سب سے بڑی حکم عقوبی اور بے غیرتی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انداللہ کے سب سے بڑی غیرتی اور نمت حرمی یہ ہے کہ تم اندہ کا شریف بنائے حالانکہ تجھے پیدا اندہ نے کیا تجھے بنانے والا پیدا کرنے والا تیری روزی کا پندو بس کرنے والا تجھے چلتا پھتا انسان بنانے والا سوچنے سمجھنے والا کھانے پینے والا اور یہ انسان بنانے والا اور پھر تم اندہ کا شریف بنائے اندہ کے ساتھ دونوں کو شریف بنائے یہ سب سے بڑی پہاوت ہے یہ سب سے بڑی نمی کی حکمت ہوگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا میرے بھائیوں سب سے پہلا سرات مستقیم کا تقاضہ ہے کہ عقیدہ توحید کو افتیار کیا جائے عقیدہ توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی عبادت صرف اندہ کے لئے خاص کرے ہر قسم کے استیارات کا مالک صرف اندہ کو مانے اور پھر نبیوں رسولوں کے سردار کے بارے میں بھی عقیدہ یہ ہو کہ وہ بھی نفید انسان کے مالک نہیں ہے وہ اپنے نفید انسان کے مالک نہیں ہے دوسروں کے نفید انسان کے مالک کیا ہوئے اور پھر اس بات کا عقیدہ کہ سب سے بڑا جلد اور سب سے بڑی اندہ کے نفید بغاوت یہ شرد کرنا ہے صحابی نے پوچھا سمہ ایون اندہ کے رسول نے اسے شرد کے بعد کونسی بڑی بغاوت ہے فرمایا والدین کی نافرمانی والدین کے ساتھ بائیکارٹ والدین کے ساتھ قطع تعلقی والدین کے ساتھ بد اخلاقی والدین کے ساتھ بددلامی بدزبانی یہ یعنی یہ شرد کے بعد یہ اگلہ بڑا جرم ہے اچھا اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کونسہ بڑا جرم ہے فرمایا پھر اس کے بعد جوہی نواحی دینا وشہادت الزور وقول الزور ورمایا چھوٹی گواہی چھوٹی قسم چھوٹی باتیں یہ اس کے بعد بڑا جرم ہے تو نہابا میرے پیارے بھائیو سب سے بڑا بڑا تقاضی سب سے پہلا تقاضی صراط مستقیم کا کیا ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ یہ سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کی سوا کوئی اللہ کی اختیارات کا مالک نہیں محمد الرسول اللہ بھی اتا کے سامنے بے بس ہیں بے اختیار ہیں مہتاج ہیں منگدے ہیں سوالی ہیں اور پھر سب سے بڑا جرم اللہ کے ہاں شرق والا جرم دوسرا بڑا تقاضی یہ ہے کہ اتباع اور اطاعت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہے یعنی محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنا یہ در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اور اپنی منشاہ سے کوئی حکم کوئی بات کوئی کانمہ پیش کرتے ہی نہیں تھے آپ وہی بات کہتے تھے جو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا لہذا اگری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع کی جائے آپ کی پہر بھی کی جائے یہ دوسرا بڑا تقاضی ہے سلام مستقیم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل و عبرال ہے ایک اپتیس نمبر آیت ہے بروایا کہ اگر تم انہا کے محبوب پسندیدہ پیارے بننا چاہتے ہو لادلے اور چہدے بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے کہ فتہ بے ہونی تم میری اطباع کرو میرے پیچھے چلو میرے مجھے فامل کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں اس پر عمل کرو فرمایا فتہ بے ہونی میرے پیچھے پیچھے چلو اگر میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو پھر تم انہا کے محبوب اور انہا کے پیارے بن سکو گے کس چیز میں فرمایا عقیدے میں میرے پیچھے چلو عبادات میں میرے پیچھے چلو سیاست اور معیشت میں میرے پیچھے پیچھے چلو حکوم پر فرائد میں میرے پیچھے پیچھے چلو معاملات اور معمولات میں میرے پیچھے پیچھے چلو جو میں تمہیں کہتا ہوں بس اس کو فانو کرو یہ ہے فتہ بھولی میرے پیچھے پیچھے چل دیاؤ یہ ہے یعنی سراطن مستقیم کا دوسرا بڑا تقاضہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جائے آپ کی پیر بھی کی جائے آپ کے پیچھے پیچھے چلا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبار فرما دی بس مجھ کو حرف آخر سمجھا جائے اور اگر کسی بات پر محمد الرسول اللہ کی مہد نہیں ہے تو میرے بھائیوں وہ دین نہیں ہے دین صرف وہ ہے دو ہی تو چیزیں ہیں دین میں نمبر ایک نمبر ایک کہ حبادت صرف حدہ کی نمبر دو اس حبادت کے لیے طریقہ صرف محمد الرسول اللہ کا ہم کلمے میں بھی یہی پڑھتے ہیں لَا اِلَا اِلَّا مُحَمَّد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہے کیوں مطلب ہے اس کلمے کا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے عبادت صرف اللہ کی قدمی ہے اور اس کے لیے طریقہ صرف محمد الرسول اللہ کا بنا ہے یہ ہے کلمے کا معنی یہ ہے کلمے کا تکانہ لہٰذا فرمائے کے اِن کنتم تحبون اللہ حضرت طابعونی یحبِد کم اللہ وَيَنْ سِلَّكُمْ سَنُوبَكُمْ نَا اِنَّا تمہارے کناہ بھی معاف کردے رسول اللہ حضرت طابعونی حضرت طابعونی ایک موقع پر صحابہ کو ایک بڑا عجیب سا جملہ سنا دیا بڑی عجیب بات بیان کر دی اور صحابہ وہ بات سن کر باقیہ تل دھنگ رہ کے آپ نے فرمایا کُلُّ اُمَّتِ يَدْخُرُونَ الْجَنَّتِ میری ساری اُمَّتِ جَنَّت میں جائے گی اللہ منعبا سوائب اس آدمی کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا جس نے کہانا کہ میں نہیں جنت میں جانا چاہتا بس وہ نہیں جنت میں جائے گا ورنہ میری ساری اُمَّتِ جنت میں جائے گی جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول بلا وہ کون پت بست ہے کہ جو کہے کہ میں نہیں جنت میں جانا چاہتا میرا نہیں جنت میں جانے تو جی جاتا اتنی پیاری جنت اتنی آنی شاہ جنت جہاں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ورے اپر وہ تعمیر کیے ہوئے محلحات ہیں سونے اور چاندی کے ورہوں پر بردن اور پھر وہاں کسطوری کی مجدی اور پھر لوگوں مرجان اور آلی شان قسم کے وہاں ہیرے اور موتیوں کے بدے ہوئے بڑے بڑے محلحات اللہ کے محسوس اور ایسی جنت جہاں دھوڑ کی نہرے شہر کی نہرے پانی صاف کی نہرے اور پھر شراب قہون کی نہرے سن سبیل کے چشمیں تسلیم کے چشمیں بڑے بڑے کمال فالفرانڈ اور دول ہے جو کہہے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا اللہ کے دنبی نے فرمایا کہ پھر ذرا بات کو سمجھو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کیا فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صرف دعویٰ کر لینا کہ میں جنت میں جانا چاہتا یہ دعویٰ کافی نہیں ہے یہ آرزو اور صرف تمنہ کافی نہیں بلکہ اس کے پیچھے عمل بھی ہونا چاہیے جو میری اطاق کرے گا میری فرما پر تاریخ کرے گا میرے پیچھے پیچھے چلے گا فَقَدْتَ عَلَى الْجَنَّةِ وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وَمَنْ عَسَانِ اور جس نے میری نا فرمانی کی جس نے میری بات نہ مانی فَقَدْ عَوَا تو اس کا معنی کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی یعنی اللہ کے نبی نے کیسا پیارا مطلب سمجھایا فرمایا کہ ساری امت ہی جنت میں جائے گی صرف جنت میں جانے سے جو انکار کرے گا وہ جنت سے محبوب اللہ صرف سون کون انکار کرے گا فرمایا جو میری اطاق کرے گا اس کا معنی کہ اس کا جنت میں جانے وہ دن چاہتا ہے اس کا چیز چاہتا ہے اور جو جو میری نا فرمانی کرے گا یعنی وہ آدمی صرف یہ کہتا رہے میں جی جنت میں جانا چاہتا ہوں میں بڑا پتا جنبی ہوں میں رجیسٹر جنتی ہوں میں بڑا جناب جنت میں جعوبہ ہی جعوبہ میں میں عاشق مصطفی میں عاشق رسول میں عجبہ عاشقہ مصطفی میں شمعہ رسالت کا پتانا میں علی کا ملانگ میں حسین کا فقیر میں فنیدان پاہ کا ملانگ بڑا قول ہے کہ مجھے جنت میں جانے سے روکے صرف یہ نعرے یہ دعوے جنت میں نہیں لکھے جائے گے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو ادھامن پکڑنا پڑے گا جو اللہ کے نبی نے عقیدہ دیا اس عقیدے پر بنانا پڑے گا آپ نے جو نماز پڑھ کر دی کھائی اس طریقے پر نماز پڑھنی پڑے گی آپ نے جو درود سکھایا وہ درود پڑھنا پڑے گا آپ نے جو ذکر اور وذیبہ بتایا اس ذکر اور وذیبے پر تسلی کرنی پڑے گی آپ نے جو لباس اور جو اجامت اپنی امت کو ترکے دکھائی اس لباس اور اس اجامت پر پھر تسلی ہونی پڑے گی آپ نے جو خوشی اور غمی کا اندار پڑایا اس طرح خوشی اور غمی آپ نے جو سیاست اور معیشت بتائی اس طرح سیاست اور معیشت اپنانی پڑے گی تو فرمایا میں عطا آنی جو میری اطاعت کرے گا میرے پیچھے پیچھے چلے گا فرمایا سمجھ لوگے جنت میں جانا چاہتا ہے اور جو کہے کہ عقیدہ جناب میری اپنی مرضی کا ہے نماز میں پڑھوں گا اپنے امام کی مرضی کی اور پھر میں کاروبار کروں گا لینڈنگ کروں گا میں انگریزوں کے طریقے کے مطابق شادیاں اور غمیاں کروں گا میں ہیتوں اور ستھوں کے طریقے کے مطابق میں اپنے سر کی کپنگ بناوں گا میں انگریز کے مطابق میں لباس پیدوں گا انگریزوں کے لباس کے مطابق تو کس کا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جنت میں جانے وہ جی نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرات مستقیم کا دوسلا تقاطہ یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں آپ کی پیل نہیں کریں سیدنا عمر بن خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعہ کے اندر نہ یک دا میں ایک جمعہ فرما دیا جملے خطبے کے اندر اور اصل میں یہ جیک کرنا چاہتے تھے ٹسک لینا چاہتے تھے اپنے آپ کا صحابہ بیٹھے ہیں سامنے مسجد لکوی بری پڑھی ہے کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ میرا عمر ہے یہ میرا حکم ہے اور اگر وہ حکم قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو مجھے بتاؤ میرا وہ حکم میرا وہ آرڈر مانوں گے میرے اس آرڈر پر عمل کرو گے یہ بات جناب عمر بن خطاب مسجد میں بیان کر رہے ہیں ممبر پر مجمع بیٹھا ہے مسجد لکوی ہے یہ بات بھئی ایک سے ایک آرابی کھڑا ہوا آرابی یعنی کسی دعات کا رہنے والا اور کھڑا بھی پیچھے کر کے بیٹھا ہوا تھا فَقَامَ الْآرَابِيُّ مِلْخُسْرَيَاتِ النَّاسِ پیچھے بیٹھا ہوا ایک آرابیوں کا اور اس کے آخ میں تلوان تھی تلوان ایسے پاہنکانی میان سے کہنے لگا کہ اے عمیر المومنین خلیبت المسلمین اگر آپ میں قرآن اور حدیث سے حج کر کتاب اور سنت سے حج کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے حج کر اگر کوئی بات کہیں گے تو نُقَبِّموں کا بحالہ عامِ سلطان کے ساتھ آپ کو سیدھا کر دیں یہ بات سریع عمر بن سلطان اللہ کا شکر ادا کرنے لگے میں نے پہلے عرض کیا ہے نا ایک اچھیک جبنا کا ٹیسٹ لینا تھا کہتے ہیں یا اللہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے ابھی تک ان کی رہنمائی قرآن اور حدیث کے مطابق کی ہے میں ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں قرآن اور حدیث کے خلاف چلتا تو میرے خلاف اس طرح ایڈیٹیشن کھڑی ہوتی میرے خلاف اور حدیث کھڑی ہوتی میں قرآن اور حدیث کے مطابق ان کو چلا یہ ہے میرے بھائیوں سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم کا معنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع اور اطاعت کی جائے اللہ کے نبی نے ایک کافلہ بیجا کافلہ گیا جہادی کافلہ تھا اور اس وقت کا یہ ایک دستور تھا کہ جو کافلے کا امیر ہوتا تھا نماؤں کی امامت وہ کروایا کرتا تھا بڑے بڑے حالہ کے جدیل و قدر سے حالہ اس کافلے میں موجود تھے لیکن امامت کس نے کروا نہیں تھی جو اس کافلے کا امیر تھا جس وقت کہ وہ کافلہ گیا تو وہ امیر صاحب جو آپ نے مقرر کیے امیر مقرر کس نے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتہ مقرر کیا ہوا امیر جب بھی نماز پڑھاتا نماز کے اندر جب بھی قراج کرتا قراج کے آخر میں جا کر وہ صورت اخلاص ضرور پڑھتا قل ہو ورطہ ہو احضر یہ صورت پڑھ کر پھر وہ اپنی قراج ختم کرتا رجوع جاتا وہ جو پیچھے مقرر کی تھے نا صحابہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ امیر صاحب ہمیں کتنے دل ہو گئے ہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے تو آپ جب بھی آپ قراج کرتے ہیں آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں آپ کی سورہ اخلاص کے مغیر تصدی نہیں ہوتی آپ ہر نماز میں یہ آپ یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں وہ امیر صاحب کہنے لگے بھئی دیکھو میری بات سنو آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے پڑھو اگر نہیں کوئی اور امام بنا لو میں اس کے پیچھے پڑھوں گا میری صد نہیں ہے لیکن میں نے جماعت کلانی ہے تو میں نے ہر اس رکت کے آگر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہے پس میرا میرا دل کرتا ہے میرے مند میں یہ بات ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ نماز آپ نہ پڑھائیں آپ ہی پڑھائیں جس وقت کاروائی سے باروں میں واپس کافلہ مدینے میں پہنچا نبی قریب صدی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آگئی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا مقرر کرتا عویر یہ جب بھی نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکت کے آگر میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا ذرا یہ تو پوچھیں کیا ماد ہے اللہ کے نبی نے پڑھائیا اس سے سوال کرو پوچھا وہ کہنے لگے بس اور کوئی بات نہیں ہے کہ انہا صفت الرحمان یہ رحمان کی صفت ہے و انی محبو آم اور میں اس کو حرکت میں پڑھنا پسند کرتا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ جواب گیا اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو بتا دو کہ وہ اللہ کی صفت سے محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے میرے پیارے بھائیوں وہ اسے حرمی کا عامل جب اس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی آپ نے اس کو اٹس نے بھائی کر دیا آپ نے تصدیق کر دی وہ دین کا حصہ بن گیا وہ شریعت کا حصہ بن گیا لہذا دین وہ ہے شریعت وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتامت میں ہو آپ کی فرما پر تاریم میں ہو تو پہلا تقالہ یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید کو اختیار کرے دوسرا تقالہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی انتباع کی جائے آپ کی پیروی کی جائے اور اس کے بعد پھر تیسرا تقالہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث ہے یہ جو کتاب اور حکمت ہے یہ جو قرآن اور سنت ہے قالتہ اور قالر رسول ہے یہ دعوت جو ہے اس کو چھپا کر نہ بیٹھے بلکہ اس کو آگے دھوئے تک پہنچائے ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمت والمعوزہ دلحسانات یا ایوہر رسول بل نغمہ انزلہ علی بروایا اب اس کی آگے تبلیغ کرو یہ بھی سرات مستقیم کا تیسرا تقالہ ہے کہ اس کی آگے تبلیغ کی جائے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے لوگ گھر پر اچھاتے پھرتے ہیں ہم سننا اپنے پاس سننا اپنے پھر چھپا کر بیٹھے رہے یہ کہاں کی تک آئی ہے یہ کہاں کی اکر مندی ہے لوگ ضائف روایتے مندد کیسے مندد حقائتے وہ سرے یا اندندناتے ہوئے مبروں پر بیان کرتے ہیں ہم خالص کتاب و سنت ہم خالص انتہ رسول کی بار ہم خالص کتاب و حکمت ہم وہ نہ بیان کریں اچھا ہے جی اس طرح لوگوں کے ماتوں پر سلمٹیں پڑتی ہیں لوگ نراض ہوتے ہیں لوگوں کے ماتوں پر تیور پڑ جاتے ہیں نمازی کام ہو جاتے ہیں وہ نراض ہو جائے گا نئی میرے پیارے بھائیوں سلام مستقیم کا تیس نا تقاوی یہ ہے کہ قرآن و سنت کو کتاب و حدمت کو اللہ رسول کی بار کو پھر آگے دوسروں تک پہنچایا جائے اور پھر یعنی اس میں کسی ملامت کی پروانہ کی جائے ملا یخافون اللہ مددائی اور چوتھا تقاضی یہ ہے چوتھا تقاضی کہ یہ قرآن و حدیث کتاب و حکمت یہ جو نکتہ رسول کی دامت ہے اس کو پھر غالب کرنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں آئیں ان کو ہٹایا جائے اور ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا نام وہ ہے جہاد فی صمیر اللہ کتاب فی صمیر اللہ پھر غالب کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے اللہ کی راہ میں جن کی جائے یہ ہے یعنی چوتھا تقاضی وَقَادِلُوا فی صمیر اللہ اللہ کی راہ میں کتاب کرو اللہ کی راہ میں جن کرو وَقَادِلُوا هُمْ اَبْتَالَا تَقْوْنَا فِتْنَا جَبْ تَقْفِتْنَا خَتَمْنَا جَا اللہ کی توحید پر انسان اپنے آپ کو کھڑا کرے دوسرا تقاضی اتباعِ سنت پر اپنے آپ کو کھڑا کرے تیسرا تقاضی کہ انسان اس دعوت اور اس قرآن و سنت کی تبلیغ کو آگے دوسروں تک پہنچائے اور جو تھا تقاضی اگر درمیان میں وہ رقابتیں آتی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے جہاد جہادے پی سبیل اللہ کا علم برند کرے جتارے پی سبیل اللہ کا علم برند کرے اور اللہ کی راہ میں اس کے لیے شہادت اور اپنی جان پیش کرنی پڑے تو وہ بھی پیش کر دیں وَقَادِلُوا فِتْوَا سَوْبِالْحَقِ وَتَوَاسُوْبِالْسَبَقِ یہ ہے یعنی کہ اس سراطِ مستقیم کے چور تقاضے میں نے آدھا آپ کے سامنے عرض کیے اللہ ہم انہیں سمجھنے اور ان کو فالو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا برمائے وآفر دعوانہ اچھا بھئیو کوئی بھائی ایسا کہ جو یہ بتا دے کہ سراطِ مستقیم کا جو پہلا تقاضہ ہے عقیدہ توحید کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ یہ عقیدہ توحید کیا ہے میں نے آج کے درست میں بھی یہ بات پیان گیا کہ توحید کیا ہے یعنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی عبادت میں بھی شریک نہیں کرنے اچھا دی یہ بتائیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے کچھ بندے بھی اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں کیا یہ عقیدہ توحید ہے یا یہ عقیدہ شرک ہے یہ عقیدہ شرک ہے ماشا اچھا یہ بتائیں کہ ہر قسم کی بدنی عبادت ہر قسم کی مالی عبادت اور ہر قسم کی قومی عبادت ان ساری عبادت کا مستحق وہ کون ہے یہ صدوم کے ساتھ ہے اللہ ماشا سمجھا گئی نا جی انہ سلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی من لہ رب العالم اچھا یہ بتائیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے نبع اور نقصان کے دو مالک نہیں تھے کیا وہ اپنی امت کے افراد کے نبع اور نقصان کے مالک تھے نبع اور نقصان کے نقصان کے مالک نہیں تھے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی جنگ میں پتھن لگے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے کارڈ صاحب جی اوہل کی چاہتے ہیں اگر میں نے یہ ذرا سوال اس لیے کرتے ہیں ذرا پتا چاہت جاتا ہے کہ کس بھائیل ہے نا درست بھائیل سے سنا ہے اچھا یہ بتائیں کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کونس ہے جو آج کے درست میں بیان ہوئے ہیں جی اللہ کے ساتھ شرک ماشاءاللہ اچھا کوئی بھائی بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج حدیث بیان ہوئی ہے اس میں پہ وہ دوسرے نمبر پر جو گناہ کا بڑا وہ کونسا بیان کیا ہے جی ہے نہیں ماجدین کی نام فرمانی اچھا تیسرے نمبر پر جو گناہ آپ نے بیان کیا جو آج بیان ہوا ہے سبق میں وہ کونسا ہے جو کی گواہی دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نسخہ بتایا ہے کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو میرے لارے بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ اپنانا پڑے گا وہ کونسا طریقہ اپنا ہے بتایا گیا جی 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 ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا یہ طریقہ ہے اچھا کوئی بھائی کوئی دو تین چار چیزیں بتا سکتا ہے کہ ہم نے کیس کیس چیز میں رسول اللہ کی اتباہ کر لیے میں نے آج کے درست میں کچھ چیزیں بتائی ہیں جس نے لور سے سنایا تو وہ تو بتائے گا انشاءاللہ ہاں نمازوں میں بھی وہ طریقہ کاروبار میں بھی اور محیشت میں سیاست میں اور بیاشاتی بیاشاتی میں اور جی بہت کی نہیں آہ بہت ہوئی اور بھائی جو سب سے پہلی بات وہ تھی عقیدے میں سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی عقیدہ وہ جو نبی صدقہ اچھا یہ بتائے کہ نبی کریم صدقہ علیہ السلام نے نا ایک عدیس میں بیان کیا کہ میری ساری امتی جنت میں جائے گی سوائے اس کے جیسے نے خود جانے سے انکار کر دیا تو نبی صدقہ علیہ السلام نے پھر اس کی کیا مزاحت کی تھی کیا مزاحت فرمائی تھی کہ یہ جنت میں جانے سے انکار کرنا کیا ہے جی آہ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صدقہ علیہ السلام اللہ صدقہ علیہ السلام کی اضاحت نہ کرنا بات سمجھائی نا اللہ صدقہ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا بات سمجھ آگئی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائے کہ سیدنا امد رسیتنا نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں قرآن اور حدیث سے ہاتھ کر کوئی حکم دوں تو پھر تمہارا کیا رضی عمل ہوگا تو ایک آرامی کھڑا ہو کر بولا تھا اور اس نے کیا کہا تھا وہ آخر والے بھائی آپ بھی آخر بھی بیٹھتے ہیں جی ہاں اس نے کہا تھا کہ ہم اس دلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے سمجھے ہی بات اچھا جی یہ بتائیں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہادی کافل روانہ ہوتے تھے ان جہادی کافلوں میں نمازوں کی امامت کون کا باتا تھا جی بیٹھا ہاں ان کافلوں کا امیر کے مات کا باتا تھا بات سبل آگئی یعنی جس کے پاس کرسی ہوتی تھی اسی کے پاس مسلطہ آپ آگئی جو بات آپ سمجھے ہیں جس کے پاس کرسی ہوتی تھی مسلطہ بھی اسی کے پاس ہوتا تھا سمجھے نا یہ جب دور شروع آنا تو وہ امت المسلمہ کی افضری کا باو ہے کہ کرسی کسی اور کے پاس ہے مسلطہ کسی اور کے پاس ہے تو میری بات آپ سمجھے ہیں آپ کہتے ہیں جو کرسی والا ہے وہ مسلم پہ کھڑے انہیں کے قابل نہیں اور جو مسلم والا ہے وہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا یہی بات ہے تو وہ سبقت جو کرسی والا ہوتا تھا وہ مسلم والا بھی ہوتا تھا اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقرد کیا ہوا امیر اقلی ہر نماز کی کراہت کیسے صورت پہ ختم کرتا تھا وہ والا بچہ ہے نہیں سورہ اخلاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تو اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اس کی کیا بجا پیان کی تھی جی آپ ہائی نہیں اللہ کی صرف اللہ کی صرف آج بھی بھائی ایسا ہے جو پہلے دل تشریف نا جاؤں موسیقی